آنسو وہ خون ہے جسے غم نے پانی بنا دیا زندگی میں اگر کوئی آپ کا کردار اٹھا کر چوک میں بھی رکھ دے تو اتمنان رکھو اور یاد رکھو کہ جب تک اللہ نہ چاہے کوئی تمہارا کچھ نہیں بگار سکتا کیونکہ عزت اور ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہیں سب سے زیادہ آپ کی ذات پر کیچر وہ اچھا لے گا جسے پتہ چل جائے گا کہ اب آپ اس سے مزید دھوکہ نہیں کھائیں گے ہماری دنیا کے مسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے تنز سوال دل دکھانے والے تفسریں ہیں اگر صرف زبان روک لی جائے تو بہت سے لوگوں کی دلوں کی تکلیفیں کم ہو جائیں گی بہت سے دلوں کو سکون ہو جائے گا تم کن لوگوں میں درد سنانے نکلے ہو تم کہو گے درد ہے وہ کہیں گے خوب ہے آنسو وہ خون ہے جسے غم نے پانی بنا دیا کچھ اداسیاں کسی کے ساتھ بھی باٹی نہیں جا سکتی انہیں خود کے اندر رکھنے میں ہی سگون ہوتا ہے کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا لگاؤ ہو تو خوبیاں تلاش کر لیتے ہیں اور بیزاری ہو تو خامیاں اگر تنقید ہی کرنی ہو تو نرم لہجے میں کریں کیونکہ نرم لہجہ زمیر جگاتا ہے جبکہ سخت لہجہ آنا کو جگا دیتا ہے چالاکیاں سازشیں مکاریاں یہ کمظرف لوگوں کی مسغلیں ہیں ہر وہ شخص جو اپنے اختیار کا ناجائز استعمال کرتا ہے کرسی کے چھوٹتے ہی اس کی عزت دو ٹکے کی ہو جاتی ہے زندگی میں بہت کم لوگ ایسے ملتے ہیں جو سچ میں آپ کے ساتھ مخلص ہوں ورنہ زیادہ تر لوگ تو دیکھاوا ہی کرتے ہیں گھر کے اندر جی بھر کے رو لیجیے گا پر دروازہ ہمیشہ ہس کر ہی کھولیے گا کیونکہ لوگوں کو جب پتا چلے گا کہ آپ اندر سے ٹوٹ چکے ہیں تو وہ آپ کو لوٹ لیں گے ہر وہ شخص آپ کا استاد ہے جس کے لمحے بھر کی صحبت آپ کے زندگی میں کوئی تبدیلی لے آئے انسان کو سب سے زیادہ تکلیف تب ہی ملتی ہے جب وہ غلط انسان سے اپنے زندگی کی ساری صحیح امیدیں جوڑ لیتا ہے زندگی کے سفر میں ہر کوئی شجر سایدار نہیں ہوتا لہٰذا توقعات ایک حد تک رکھا کریں ورنہ امیدیں ٹوٹنے پر وجود ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے